موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مارچ اور اپریل کا مہینہ بہرانوں کا مہینہ ہے اور یہ بہران کرونا وارث کا بہران ہے پوری دنیا لاک لن ہو چکی ہے ائرپورٹس لاک لن ہو چکے ہیں اور کرونا وارس پہ لوگ حیران پریشانے گئی اچانک یہ کہاں سے آ گیا اس کے بارے میں جو چائنیز انٹیلیجنس ہے اس کی ریپورٹس سوچل میڈی پہ آ چکی ہے اور میں نے پچھلے دنوں جب ذائچہ بنائے تھے میں نے چائنہ کے ذائچہ دیا تھا اور امریکہ کے ذائچہ دیا تھا وہ بھی آپ کی خدمت دنیا دیا کرنے جا رہا ہوں یہ امریکہ نے وار کیا بائی اسٹرالوجیکل ستارے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہان صوبے پہ چار بہن پہلے جب امریکنس فوجیں مشکن کر رہی تھی تو انہوں نے اس وائرس کو وہاں پہ لانچ کر دیا پھینک دیا اور وہ وائرس دیرے دیرے پھیلتے پھیلتے ہیں بہت سارے چائنیز کو انہوں نے متاثر کیا اور اب اچھی خبریں آنے شروع ہی ہیں کہ وہان سے کرونا وائرس کا خاتم ہو چکا ہے اور وہاں پہ ایک سو ساتھ جو ہسپتال قائم تھے انہیں ختم کر دیا گیا اور تمام وہاں کی بارکٹس وغیرہ کل گئی ہیں تھارڈ ورڈ وار امریکہ نے جو چائنہ پہ حملہ کیا چائنہ کی بڑھتی ہوئی عزت ساکھ اور اس کی ٹکنالوجی اور اس کی تجارت کو دیکھتی ہوئے امریکہ نے جو اس پہ وار کیا وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ تھارڈ ورڈ وار تھی اگر یہ جنگ خدا نہ خاصتہ ہو جاتی تو تین سے چار کروڑ لوگ دنیا سے لکمہ آجل بن سکتے تھے قدرت نے یہ کسی کی کرم نوازی ہوئی کہ یہ وبا آنے سے چائنیز کو بلکل ایسی کر دیا گیا جیسے ہندوستان میں سمجھانے کے لیے دیا کرنوں مثال کہ جیسے برہمن اور شودر ہوتے تھے چائنہ کو ایک اچھوٹ کروں قوم بنا دیا گیا لوگ چائنہ سے ڈلنے لگے چائنیز عوام سے ڈلنے لگے اور پھر چائنیز جو ٹریڈ ہے تجارت ہے اس سے ڈلنے لگے اب انشاءاللہ چائنہ نے اس پہ قابو پا لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں فارمان رسول اگل محصل کرو خاتم چین کیوں نہ جانا پڑے اور چائنیز جو پرانے وید ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس وائرس پہ قابو پا چکے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ باباد دنیا میں قابو بھی نہیں آئے گی تو یہی امریکی قوم اور یہودی قوم اور دوسرے ملک اپیل کر رہے ہوں گے چائنہ سے کہ آپ ہمیں ہماری میڈیکل امداد کریں اور اس وائرس سے ہمیں نجات عطا کریں تو یہ وہ شوائد ہیں اسٹرالوجیکل جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیعہ کی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اگر اسٹرالوجر کا بورڈ بیٹھ کے ملکوں کا ذائچہ سامنے رکھے تو اس کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا آج جس چائنیز قوم کو امریکہ نے اچھوت بنا لیا ہے ایک وقت آئے گا کہ اسی اچھوت قوم کو یہ برامن بن کے پوچھنا چروع کرے گی باللہ یہ لفظوں کی استلاح میں نے استعمال کی ہے صرف سمجھانے کے لیے چونکہ ہر قوم اپنی اپنی جگہ پہ ایک محترم ہے پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا چائنہ میں آج کل جتنے مسلمان ہیں اور ان پر ببندی لگی تھی کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے اب ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں میں قرآن پاک انہوں نے اس کے تقسیم کیے جا رہے ہیں لوگ وضو کرنے لگے ہیں نمازیں پڑھنے لگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور بڑھائی ہے رہے نام اللہ کا مزار پیرے طریق نصیت یاد اچ کے غیرے یاد قضاہر تھی بربادست بس یہ چھوٹی چھوٹی گزارشت تھی میں نے آپ کی خدمت میں حدیع کر دی جو میرے جلبے آئے سالی سے میں نے حدیع کر دی اور یہ سب آپ کا پیار ہے ناظرین کا جو مجھے ہمیں اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اس سے ہمیں حاصلہ ملتا ہے حمد ملتی ہے اور دعاوں میں اپنی صحت اسلامتی کے لیے اپنی دعاوں کے ساتھ پوری دنیا کے لیے دعا کریں اور آخر میں جو ایک یویب ٹی وی کی ٹیم ہے اسے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شاہدین جانی کوئی اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پاوز جلد ایک نئے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے خدا حافظ